موسیقی امرجنسی اپریشن سینٹر بری پولیو سندھ کی جانب سے سندھ بھر میں 29 مارچ سے 4 اپریل تک استعداد پولیو مہم شروع ہوگی مہم کے دوران سندھ کے 30 ازلاں میں تقریبا 90 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے کراچی کے 20 لاکھ بچے بھی شامل ہیں کرونا وائرس کے باعث مارچ 2020 سے اگز 2020 تک پولیو مہم نہیں چلائی جا سکی جس کی وجہ سے بچوں کی قوت مدافعت میں کمی آئی ہے امرجنسی اپریشن سینٹر بری پولیو سندھ کے ترجمان کے مطابق اگز 2020 سے لے کر اب تک تقریبا ہر ڈیر ماہ بعد پولیو مہم کی وجہ سے پولیو کیسز میں کمی آئی ہے والدین اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور بھی لائیں گھرانے والے ٹیموں سے تعاون کریں عورت مارچ انتظامیہ کے خلاف ترخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ذرائع کے مطابق ترخواست تابش فاروق نامی شہری کی جانب سے دائر کی گئی ترخواست میں پیمرہ چیف سیکرٹریز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فریق بنایا گیا ہے ترخواست میں استعداء کی گئی ہے کہ پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پر عورت مارچ کی کورٹ پر پابندی آئیت کی جائے اور عدالت عورت مارچ انتظامیہ کے خلاف کاروائی کرنے کا حکم دے اس سے قبل پشاور کیا مقامی عدالت پر عورت مارچ انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لئے درخواست سائر کی گئی تھی جس میں موقف پیش کیا گیا کہ عورت مارچ کے نام پر غیر اسلامی حرکات کی گئی اور اس بنیاد پر اس مارچ پر پابندی آئیت کی جائے ایف آئی اے نے شگر میل مافیا کے سینتیس ملزمان کے شناختی کارز بلاک کر کے موبائل فونز اور لیپٹو فرنسک کے لئے بھیجوا دیئے تاہال کوئی گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکی رمضان مبارک میں چینی کی قیمتیں بڑھنے کے امکان پر ایف آئی اے حرکت میں آئی اور شگر مافیا کے مین بروکرز کے خلاف دس ایف آئی آز درج کی ایف آئی اے نے بروکرز سے 32 موبائل فونز اور لیپٹوپ برامت کیے تھے اور سولہ ویرس ایپ گروپس کا سلاغ لگایا ہے ایف آئی اے حکام کے مطابق فرنسک آرڈٹ کے بعد شگر میل مالکان سے رابطوں کے فرنسک شواہیت کٹھے کیے جائیں گے واضح رہے کہ حمزہ شہباز جہانگیر ترین خسرو بختیار میل لطیب سمیت دیگر کے خلاف بھی انکوائری کی جا رہی ہے مصر میں واقعہ نہر سویز میں پھنسے جہاز کو نکالنے کے لیے کوشن جاری نہر سویز میں پھنسے بحری جہاز کے جلد ہٹنے کا امکان نہر سویز حکام کے مطابق نہر سویز میں پھنسے جہاز کے ایدگیز سے بیس ہزار ٹن ریتھ ہٹائی جا چکی ہے جبکہ جہاز ہلکا سا ہلا بھی ہے ضرورت پڑی تو جہاز پر موجود کنٹینرز ہٹا کر وزن کم کیا جائے گا نہر سویز عبور کرنے کے منتظیر جہازوں کی تعداد تین سو اکیس ہو گئی ہے دوسری جانب امدادی ٹیم کا کہنا ہے کہ جہاز اگلے ہفتے دوبارہ تینے کے قابل ہو سکتا ہے واضح رہے کہ نہر سویز دنیا کی چار اہم ترین بحری گزرگاہوں میں سے ایک ہے نہر سویز میں جہاز پھنسنے کے سبب عالمی سطح پر سپلائی چین وفلوج ہو کر رہے گئی ہے موسیقی 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 موسیقی